یقیناً آپ نے اپنی زندگی میں گڑ ضرور کھایا ہوگا گڑ کس طرح بنتا ہے اس کا مرلہ وال جو طریقہ ہے کہ کس طرح گنے کا جوز پکا کے اس میں سے شکر گڑ اور میوجات والا گڑ بنایا جاتا ہے اس تمام طرح معلومات کو آج آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے اسلام علیکم دوستو زراد ٹی وی سفران آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو اگر آپ ڈائیٹ پلان کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن کم ہو خون میں جو فاسد مادے ہیں ان کی بھی صفائی ہو اور آپ کا میٹابولوزم بھی بہت بہتر ہو تو آپ کو چاہیے کہ کھانے کے بعد گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا ٹافی کی طرز پر آپ جوس لیا کریں کیونکہ گڑ آئرن، میگنیشیم، پوڈاشیم سمیت دیگر جو ضروری نمکیات ہیں اور وائٹیمنز ہیں ان سے یہ بھرپور ہوتا ہے گڑ چینی کی نسبت بہت بہتر ہے کیونکہ اس میں رنگ کاٹ کا استعمال نہیں ہوتا یہ ہوتا بھی ہے تو بہت کم مقدار میں ہوتا ہے دوستو گڑ پاکستان کے علاوہ بریزل، تھائیلینڈ، میکسیکو، آسٹریلیا، جرمنی، امریکہ، چائنہ، انڈونیزیا اور انڈیا میں بہت زیادہ مقبول ہے بلکہ جو دنیا کا ساٹھ فیصد گڑ ہے وہ انڈیا میں بنایا جاتا ہے دوستو اس کے بارے میں تمام طرح معلومات آج آپ کو دیں گے کہ کس طرح یہ مرلاوار بنتا ہے اچھا اس میں آپ دیکھئے گا کہ گنہ جو ہے یہ یہاں سے لایا جا رہا ہے عام طور پر یہ جہاں پہ گنہ لگا ہوتا ہے اسی سائیڈ پہ انہوں نے یہ اپنے پلانٹ یا جس طرح کے دیسی ساخت جو بیلنے ہیں یہ لگایا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ گنہ اس کو پھر گنے سے جوس نکالنے کے لیے یہ آپ کو جوسر نظر آ رہا ہے بیلنہ نظر آ رہا ہے اس ویلنے کو جو ہے پیٹر پہ چلایا ہوا ہے انہوں نے جو پیٹر پہ چل رہا ہے تو یہ دیکھئے گا کہ یہ وہ جوسر ہے جو جوس مشین ہے جہاں سے جو ہے نا گنے کا جوس نکالے گا اسی طرح یہ جوس آ رہا ہے اس کو پھر آگے چھان کے فلٹریٹ کر کے تو آگے جو ہے نا اس کو فردر جو ہے پکایا جاتا ہے تو اس میں جو ورائٹی عام طور پہ یہاں پہ یوز کر رہے ہیں یہ لوگ چھالیس کر رہے ہیں ورائٹی استعمال چونتیس چھالیس جو ورائٹی مل جائے جس سے شگر ریکاوری اچھی ہو اس کو یہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر گڑ والے جو ہیں یہ چونتیس یا چھالیس جو ورائٹی ہوتی ہے کماد کی اس کو زیادہ یہ پریفر کرتے ہیں تو یہ اس کا مزدار جوس بھی ہے جو ساتھ نکل رہا ہے فریش تو اگر آپ اس کا جوس پیئیں لیمون ڈال کے تو اس کا بھی اپنا ہی ایک خاص مزہ ہے ایک خاص ذائقہ ہے تو اس کو چھان ضرور لینا ہے اس کے بعد یہ جو جوس ہوتا ہے اس جوس کے نکلنے کے بعد جو اس کا پھوک بچ جائے گا یہ جو کچرا بچ جائے گا کرنے کا یہ بھی ضائع نہیں جاتا یہ جلانے کے کام آتا ہے اور ادھر ہی اسی کو جلا کے ہی آگے گڑ بنایا جا رہا ہے یعنی کہ ان کو ایدن کی بھی بچت ہو جاتی ہے یہی اس کا جو بگاس ہے یا جو گنے کا پھوک ہے اسی کو ان بٹھیوں میں اور ان بٹھیوں کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے آپ یہ دیکھئے گا کہ سب سے پہلے جوس نکلے گا یہ جو کنستر آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں ڈال کے یہ اس پہلے کنٹینر میں ڈالتے ہیں یہاں پہ یہ ہلکا سا گرم ہوتا ہے پھر اس کو شفٹ کر دیتے ہیں اس بڑے کڑھائے میں اب یہ جو اس بڑا جو مین ان کا کڑھا ہے اس میں جو شفٹ کیا گیا ہے تو اس کو تقریباً 20-25 منٹ لگتے ہیں کیونکہ ہائی ٹیمپریچر ہے یہ یہاں سے گاڑا ہو جاتا ہے اس کو گڑھ بنانے سے پہلے اگر آپ نے ککو بنانا ہے تو وہ ککو بن جائے گا اگر اس کو فردر آپ پکائیں گے تو اس کے اوپر دیکھیں گے کہ یہ آپ کو میل نظر آ رہا ہے کچرہ نظر آ رہا ہے یہ ساتھ ساتھ اس کو صاف کرنا ہوتا ہے تو اس کو اوپر سے جتنا یہ اس کا جو ویسٹ ہے اس کو صاف کرتے رہتے ہیں یہ اب انہوں نے پکا کے یہاں شفٹ کر دیا اس کو مسلسل جو دیکھ رہے ہیں اب اس کو شیک کرنا پڑتا ہے نہیں تو یہ جم جائے گا نیچے اور بالکل جو ہے نا وہ نیچے کرسٹل سے بن جاتے ہیں عجیب سے تو اس کو اچھا مطلب گڑ بنانے کیلئے اس کو مسلسل ہلانا پڑے گا یہ دیکھیں یہ اب گڑ بن چکا ہوا ہے اس میں رنگ کاٹ نہیں ڈالا یہ اریجنل گڑ ہے یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ ایک انستر ہے یہ ایک اگر ڈالیں تو اس میں سے تقریباً کوئی چار من پونے چار من کے چار پونے چار کلو کے قریب جو ہے وہ وہاں سے گڑ بن جاتا ہے یہ شکر بنی ہوئی ہے تازہ تو شکر اگر آپ کو چاہیے تو شکر بن جائے گی اگر آپ نے گڑ بنانا ہے گڑ بنا سکتے ہیں ککوں بنانا ہے ککو بنا سکتے ہیں تو یہ چینی کی نسبت فار بیٹر ہے چینی کی نسبت یہ بہت بہتر ہے آپ اس کو گھروں میں استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک قسم کی اورگینک مطلب چیز ہے یہ دیکھئے گا یہ دوسرا کڑا ہے یہ ادھر اس کو بھی انہوں نے لگایا ہوئے تو یہاں پہ آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس میں بھی اب جو اس کا سلسلہ ہے پکنے کا وہ جاری ہے یہ بڑا مین کڑا ہے اس میں بھی اس کو اس کو پکا رہے ہیں اور یہ بٹھی جال رہی ہے اس میں یہ بگاس وہی جو اس کا پھونک ہے اس کو ہی دوبارہ جو ہے اس کو جلا کے اس کو پکایا جا رہا ہے گرم کیا جا رہا ہے یہ دیکھئے گا جس طرح میں نے پہلے کہا اس کا جو اوپر کچرہ ہوتا ہے جو اوپر ویسٹ ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ہوتا ہے اس کو اوپر سے ہٹا رہے ہیں تاکہ جو اس کا اچھے طریقے سے کیونکہ جتنا صفائی ہوگی جتنا یہ کچرہ ہٹاتے رہیں گے اتنا نکھا رہے گا اتنا پیورٹی آئے گی یہ دیکھئے گا یہ اب گڑ جو ہے اس میں کنٹینر جو پڑا ہے اس میں اب یہ گڑ پک کے کنسنٹریٹ ہو کے یہاں پہ انہوں نے ڈالا ہوا ہے اس کو خوشکونے کے لئے تو اس کو پندرہ بیس منٹ لگتے ہیں پھر یہ جب خوشک ہو جاتا ہے تھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو آگے وہ گڑ بناتے ہیں اس کو شیپ دیتے ہیں تو یہ یہ دیکھئے گا اس کو مسلسل جو ہے اس کو صفائی کرنی ہوتی ہے اوپر جتنا بھی اس کا ویسٹ آ رہا ہے اس کو آپ ہٹاتے رہیں گے تو اتنا گڑ صاف سترا آئے گا صاف شفاہ بگا تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا تھا کاروبار کا کہ اس طرح گڑ بنا کے جتنے ہمارے فارمر دوست ہیں بعض اوقات وہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ گرنے کا ریٹ اچھا نہیں بن رہا تو گڑ بنا کے گڑ بنا کے خود سیل بھی کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور منڈیوں میں خود اس کو ڈائریکٹ جو انا آپ مارکیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک آئیڈیا تھا پورا اس میں طریقہ بتائے گیا آپ کو کہ گڑ کس طرح بنتا ہے کیا کیا اس میں مراحل ہیں وہ سارے آپ سے ڈسکس کی ہیں تو اس ویڈیو کے بارے میں اپنی آراز سے اگاہ کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ